موسیقی نیوزرال مابکہ سواگتے وار میں ہوں محمد قمر خان سرکار برستہ چار مکتوں ماحول بنانے کے لیے لاکھ جتن کرے لیکن برستہ چار روپی دیمک ہر کہیں آپ کو دیکھنے کو مل ہی جائے گی ایسی سرکاری دعوے کو موچڑاتی بھاری برستہ چار کی بڑی کہانی سامنے آئی ہے ڈیر سال پہلے دوہزار اٹھارہ میں نرمان ہوئے پل میں لمبی لمبی درارے پڑ گئی ہیں ٹھیکے دار نے لاکھوں نہیں بلکہ کرونوں کا گھوٹالہ کیا ہے کون ہے یہ ٹھیکے دار کس طرح لکھی گئی برستہ چار کی یہ کالی کہانی کہاں کا ہے یہ پورا ماملہ ایسے ہی کئی سوالوں پر کریں گے بات خاص کارکرم جس کا نام ہے ہلا پول چھتیز گھن کے رائے گھن زلے سے برستہ چار کا بڑا ماملہ سامنے آیا ہے یہاں آم جن کی سویدھا کے لیے بنائے گئے پل میں کرونوں کا گھوٹالہ کیا گیا ہے محض ڈیر سال پہلے بنا یہ پل برستہ چار کے چلتے دم توڑتا دکھائی دی رہا ہے دو کروڑ بائیس لاکھ کی لاغت سے بنے اس پل میں لمبی لمبی درارے پڑ گئی ہیں یہاں گزرنے والے اکثر خوف کے سائے میں رہتے ہیں ہمیشہ یہ ڈر بنا رہتا ہے کہیں کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے رائگر زلے کی گرام پنچائت دبگاؤں میں اس پل کا نرمان کیا گیا ہے جو سارنگڑ تحصیل مکھیالے سے محض بائیس کلومیٹر کی دوری پر ہے دوہزار اٹھارہ میں پردھار منتری گرام سڑک یوجنہ کے انترگت اس پل کا نرمان کیا گیا تھا پچھتر میٹر لمبے اس پل کا ٹھیکہ استھانیہ ٹھیکے دار اشوک کیجریوال کو ملا تھا لیکن ٹھیکے دار مہودائی نے کروڑا کے بھرستہ چار کی ایسی کالی کہانی لکھی جس کی بانگی خود اس پل کی دراریں چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہیں ہن لبل میں آج ہم بات کر رہے ہیں رائگر زلے کی یہاں کے سارنگ گر تحصیل کا ایک بھرستہ چار کا معاملہ سامنا ہے بھرستہ چار بھی ایسا جس کے چلتے لوگ خوف کے سائے میں یہاں دیر سال پہلے یعنی دوہزار اٹھارہ میں صرف ابھی دیر سال ہی ہوا ہے اس پل کا نرمان ہوا ہے اور اس پل میں دیر سال کے بعد دراریں دکھنے لگی ہیں وہ بھی بڑی بڑی دراریں جس کو لے کر یہاں سے گزرنے والے لوگ اکثر خوف زدہ رہتے ہیں اس بات کا ڈر ہمیشہ بنا رہتا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور اس پل بھرستہ چار کو لے کر بات کی جائے تو استھانیہ جو ٹھیکے دار ہے اس کو یہاں کے پل کے نرمان کا ٹھیکہ دیا گیا تھا اور جس کے بعد دیکھا جائے تو ایک لمبی بھرستہ چار کی کہانی یہاں پر نکل کر سامنے آئی دو کروڑ بائیس لاکھ روپے کا گھوٹالہ کیا گیا ہے اور اس گھوٹالے کی پھیٹ چڑتا یہ پل اپنی داستہ خود بیان کرتا دکھائی دیرہا ہے لمبی لمبی درارے پڑ گئی ہیں اس پل میں چھتیس گھڑ کے رائے گھڑ زلے سے بھرستہ چار کا یہ بڑا معاملہ سامنے آیا ہے محض ڈیڑھ سال پہلے بنا یہ پل بھرستہ چار کی پھیٹ چڑ گیا ہے اور اس کی چلتے یہ دم توڑتا دکھائی دیرہا ہے دو کروڑ بائیس لاکھ کی لاغت سے بنے اس پل میں لمبی لمبی درارے پڑ گئی ہیں خبر پر بات کریں ہم اس ساتھ جڑکا ہے نیتین سنہ سموات داتا رائے گھڑ سے نیتین بات کی جائے اس پل کو لیکن ابھی محض ڈیڑھ سال ہی گزرا ہے دو کروڑ بائیس لاکھ روپے کی لاغت سے اس پل کا نیرمان کیا گیا تھا اور ڈیڑھ سال کے اندر ہی یہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے اور دیکھا جائے تو اس کو لیکن کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھرستہ چار کی بو آ رہی ہے اس پل سے کیا ہے پورا معاملہ پورا معاملہ یہ ہے سر کی یہ جو سڑک بنی ہے یہ پردھان مندر سڑک کے اندرکتی سکول کا نیرمان ہوا ہے بہت پرتک سڑک ہے اس شیطر کی اور ویسے جو کیجریوال جی ہیں وہ کافی بدنام صدا تھکیدار ان کے دوارہ جو بھی نیرمان کار کرائی آتا ہے اسی قوالٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے برد اسی کیات کرنے پر اڈکاری جانت بھی نہیں کرتے ہیں اس نے تین بات کی جائے تھکیدار کو لے کر جس طرح آپ نے کہا کہ جو تھکیدار ہیں ان کا ریکارڈ پچھلا اٹھا کر دیکھا جائے تو کافی اچھا ریکارڈ نہیں ہے تو پھر کیا واجیمانی جائے کہ اسی تھکیدار کو اسی اپل کے نیرمان کا ٹھیکہ دیا گیا اس کا جواب تو آپ کو اسجیو جوانگا نہیں دے پائیں گے ویسے اس سڑک کی بات آپن کر رہے ہیں اس ماملے کو لے کر بات کی جائے نیتین جو کسی آلہ دیکاری سے بات ہوئی جس طرح کا بھرستچار گھوٹالا سامنے آیا ہے یہ بلکل اس کا ذمہ دار نیتین کس کو مانا جا کیونکہ جس طرح کی کہانی نکل کر سامنا آ رہی ہے اور ٹھیک دار کو لے کر بات کی جائے تو پرانا چھٹھا ان کا کافی اچھا نہیں ہے باوجود اس کے لگتار ان کو اس طرح کے ٹھیکے دیے جاتے رہے ہیں تو کس کو قصوروار مانا جائے جو کمپنی کو ٹھیک دار ہے اس کو یا جس طرح سے ان کو جو ٹھیکہ دیا گیا انہیں موسیقی 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 بات کیا تھا کہنا ہے آپ کوئی بات نہیں ہے اور سلک جو ہے بسٹو سٹی جو ہے اپنے آپ خراب ہوئی ہے برساتے کرنا ایسا ہوا ہے ہم اس نرمان کو دوبارہ کرا لیں گا کس کی آپ کی بات کی سوئی دیوانگن جی سے ہوئی تھی انس ایسا دیوانگن جی دیوانگن جی سے بھی ہوئی تھی جی جسرہ آپ نے کہا بی آئی پی نام سے ایک خبر دکھا رہے تھے لیکن دوسری خبر کا غوٹالہ سامنے آگیا ہے نیتین جسرہ آپ نے بتایا ہے اس پل کا نرمان تو ہوا ہی ہے ڈیڑھ سال پہلے اور دیکھا جائے تو ڈیڑھ سال میں پل دم توڑتا نظر آ رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے دوسری خبر کو لے کر بات کہی اگر اس پر تھوڑی میں بات کرنا چاہوں تو اس کو لے کر اس کا نرمان کب ہو تو کتنی لاغت سے وی آئی پی سڑک بنائی گئی تھی دوسری وی آئی پی سڑک کا نرمان بھی دو آجار آٹھارہ سے چالو ہوا تھا اس میں سانی تتکالین ویدھائیہ روشن بلکل اور ایک بھرستے چار کو لے کر ہم بات کرنے جا رہے تھے جس طرح ٹھیک دار کو لے کر بات کی جائے نیتین لیکن یہاں پر دوسرے بھرستے چار کی خبر بھی آپ نے درشکوں کے سامنے رکھ دیئے تو کیا جس طرح ٹھیک دار کو لے کر بات کی جائے تو کافی پہچید گیاں ہیں ان کے کام کو لے کر کیونکہ جس طرح کی خبر آپ بتا رہا ہیں ایک نہیں دو دو نو نے سڑکوں کا نرمان کیا لیکن دو لوگوں میں بھارے بات سچا رہے ہیں سر ان کا پورا کالا چیز ہے جی یہ سارنگرڈ نیسنل ہائی وی روڈ جو ہے اس کو انہوں نے بنایا ہے بیل تکریف سے لے جی نیتین نیتین یہاں روکوں گا نیتین یہاں روکوں گا ورسٹ کانگرس نے تا ماستہ جڑ گا ہے سارنگرڈ سے سورج تیواری سورج نیز ورڈ میں آپ کا سواگت ہے جی رائیگر زلے کے ایک پول ہے پردھان منتری گرام سڑک یوچنا کی تحت بنایا گیا تھا ڈیرھ سال پہلے اس کا نرمان ہوا تھا ڈو کروڑ بائیس لاکھ روپے کی لاغت سے پچھتر میٹا رہز پچھتر میٹا لمبا پولے آپ اس سے واقف ہے پول سے ڈیرھ سال پہلے اس کا نرمان ہوا ہے ڈیرھ سال پہلے اس کا نرمان ہوا ہے اور ہماری سرکار کاروائی کریں آپ کی سرکار کاروائی کرے گی لیکن سورج یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو اشوک کیجری وال نام کے ٹھیکے دار ہیں جن کے اس پل نرمان کا ٹھیکہ دیا گیا تھا بھرستہ چار کیا ہے جس طرح کی خبر نکل کر سامنا آ رہی ہے یہاں بات اس پل کو لے کر کر رہے تھے لیکن ایک خبر اور نکل کر سامنا آئی ہے وی آئی پی روڈ کے نام سے جو سڑک ہے وہاں پر بھرستہ چار کیا گیا ہے اور دونوں ہی سڑکے مہز ڈیرہ سال میں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں کس کو ذمہ دار مانا جائے اس کے لیے نہیں تتکالین جو بیوستہ تھا جو عدیتاری تھے جو شوشن کا اور جو بھرستہ چار کا یہ بنا ہوا تھا سارے لوگ ذمہ دار ہیں اور اگر غلط ہوا ہے تو کاروائی ہونے کی ہمارے سرکار ابھی چھ مہنا پہلے کانگریس کی سرکار بنی ہے جیسے جیسے سگیان میں سرکار کے سارے معاملے آتے جا رہے ہیں نسٹی طرف سے کاروائی ہو رہا ہے اس میں بھی کاروائی ہو رہا ہے بلکل آپ کے سنگیان میں یہ معاملہ ہم نے لا دیا ہے آپ سرکار سے اس با معاملے کو لے کر ضرور بات کریں اور کب تک اس پر جو کاروائی کی امید لگائی جا سکتی ہے اسی طرف سے نسٹی طرف سے چلیے بلکل آپ ہمہ ساتھ جڑے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سورج تیواری جی تو ہم بات کر رہے ہیں آج حلہ بول میں رائے گر زلے کے اس گھوٹالے کی جہاں پل نرمان کو لے کر بھاری گھوٹالہ سامنے آیا ہے دو کرو بائیس لاکھ روپے سے پل کا نرمان کیا گیا تھا اور اس پل میں محض دیر سال بعد ہی لمبی لمبی درارے دیکھنے کو ملنے لگی ہیں حالانکہ اکثر اس طرح کی جب معاملے سامنے آتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کالی مٹی تھی کھیت کی مٹی تھی دھز گئی اس وجہ سے اس طرح کی بات آئی لیکن اس پل کو لے کر ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کا جو بیس تھا اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی کافی سٹرانگ طریقے سے رکھی گئی تھی لال مٹی کے ساتھ پتھروں کی بنیاد بنائی گئی تھی باوجود اس کے جو ہے ڈیر سال میں دم توڑتا نظر آ رہا ہے لمبی لمبی درارے لمبی لمبی جو ہے یہاں پر درارے دیکھنے کو مل رہی ہیں اور دیکھا جائے تو بھرستہ چار کے کالی کہانی کی داستان کالی کہانی کا جو ہے ایک بان کی پیش کرتا نظر آ رہا ہے یہ پل سرکار کے سنگیان میں یہ ماملہ اب آ گیا اس پر جلد ہی ایکشن لیا جائے گا لیکن جس طرح سے انہوں نے پچھلی سرکار پر دوش مڑا ہے کیا کہیں اس کو لے کر دوش مڑا ہے پر ان سے یہ پوچھا جانا تھا کی کام تو ابھی بھی ان کا چل رہا ہے کوشیر سے سنگھان پور جن کے ویڈھان سبا چھتر کی جو سڑک ہے جی کوشیر سے سنگھان پور بڑھان مندر سڑک ہے اس کا نرمان بھی کافی استرہین کیا ہے اور یہ کام بھی آسوک کے جیوان نے ہی کروایا ہے یہ اشوکیوڑ جس ابھی سڑکی آب بات کر رہا ہے تو اس کا کام ابھی چل رہا ہے یا پہلے ہو چکا پہلے کی سرکار میں بلکل ہے کیونکہ نتین ایک بار پھر میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا حلہ بول پرگام میں اس طرح کی کارکرام کو پر مقتہ سے اٹھاتا ہے نتین یہاں روکوں گا گوتم بنجار ہمیں ساتھ جڑ گا ہے آٹی آئی کاری کرتا ہے سالنگر سے ہمیں ساتھ جڑے ہیں گوتم جی نیز ویڈ میں آپ کا سواگت ہے جی سر جی گوتم جی ایک پل کی بھرستچار کی کہانی سامنے آئی ہے پل کے ساتھ ساتھ ایک اور سڑک ہے وی آئی پی نام سے یہ سڑک وہاں پر بھرستچار ہوگا ہے اشوک کیجریوال کے جو ٹھیکے دار ہیں ان کو ان دونوں سڑکوں کا ٹھیکہ دیا گیا تھا لیکن یہ سڑکیٹ محض دیر سال میں ہی دم توڑتی نظر آ رہی ہیں لمبی لمبی در آرے ہیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں کیا کہیں گے پل کا نرمار ہوا ہے سارنگر جنپس من چاد گنسر کا ڈپ گاؤں کا دو کروڑ بیالیس لاکھ بائیس ہزار کے کچھ لاغت سے پل کا نرمار ہوا تھا اور ابھی کی استحتیتی میں ایک ڈیٹھ سال بھی نہیں گجر پایا ہے اور پل پوری طرح سے جر جر کی استحتیب ہو چکی ہے اور جتنے بھی اے اسوک کے لیوال جی کو تھے کا دیا گیا ہے جاہے وہ پل کا وہ سڑک کا ہو کسی بھی پرگاہر کا اس میں لگتار دیکھے گا ان کے نرمار کاریاں پوری پوری گھٹیا ہی رہتی ہے جی اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں تھے کے دار کی ہی گلتی نہیں ہے اس میں اچھا دکاریوں کی بھی گلتی ہے ان کی ہی دیکھ رکھ میں ایک ہے سب ہو رہی ہے جہاں کے نام پر کھلی سویے بندو دکھا کر دکھا کر جہاں کچھڑے میں ڈال دے رہے ہیں جہاں پرسان ہو جاتے ہیں کئی بار سکایت کرتے ہیں مگر کچھ کاروی نہیں ہوئے بلکل گوتم جی جی سنہ آپ نے بھی کہا ہمارے سمبت دادا نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو اشوک کیا جیوال ٹھیکے دار ہیں ان کا پچھلا ریکارڈ بھی اٹھا کر دیکھا جائے تو کافی گول مول والا ان کا ریکارڈ ہے کیونکہ ان کے چھتھا بھی کچھ الگ انداز میں سامنے آیا ہے باوجود ان کے انہی ٹھیکے دار کو اس طرح کے کام کیوں دیئے گئے اس سمجھ سے پریہ سر میں بطا رہا ہوں اس میں کچھ نہ کچھ سانڈ گاٹ ہے اور جانتے ہوئے عدیکاری اور پرساسنی کا عدیکاری جانتے ہوئے بھی ان کو ہی ٹھیکہ دیا جا رہا ہے ایک طرح سے گھر لپروہی ہے اور پرسٹسکار کو پڑھاوا دینا ہے جی بلکل تو اس طرح کی جب معاملے سامنے آتے ہیں تو کیا کچھ خدم اٹھائے جانا چاہیے اور سرکار کو کس طرح ایکشن لیے جانا چاہیے سرکار کو سر اس کا جتنے بھی ٹھیکہ ہے ٹھیکہ میں لیا گیا تھا ان کا پوری جاج کروانی چاہیے اور جو بھی گھٹیا نرمار ہوئے ان سے راہ سے بھی وصلنا چاہیے بلکل گوتم جی اب ہم ساتھ جلے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور نتین آپ نے بھی سنا گوتم بنجارے جی نے بھی وہی بات کہی جو آپ نے کہی تھی اور ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا جس طرح آپ نے اس پل کے بھرستہ چار کو لے کر خبر کہی اور اس خبر کے دوران آپ نے جس طرح سے وی آئی پی سڑک کا معاملہ بھی بتایا اور ایک اور سڑک کو لے کر بات کہی اور اگر یہ تینوں خبر آپ ایک ساتھ دیتے تو ہمارے درشک پورے تینوں خبروں کی تصویریں ایک ساتھ دیکھ پاتے اور یہ بات نکل کر ضرور سامنے آتی کہ اشوک کیجریوال نام کا جو ٹھیکے دار ہے لگتار بھرستہ چار کر کے بڑے بڑے گھوٹالوں کو انجام دے رہا ہے کیا کہیں نتین کیونکہ اس طرح کی معاملے لگتار آ رہا ہے اور وہیں بات گھوم پھر کر اشوک کیجریوال کے اوپر آ جاتی ہے کہ آخر بار بار انہی کو ٹھیکا کیوں مل جاتا ہے ہمارے ہمارے جیلے میں سڑک مافیا کے نام جانے آتا ہے اور نرمان کے سارے کارے جو ہے اور گھڑیا اس طرح کے اور سمبڑی کی بھاپ کے بڑے آلہ دی کاریوں کو بھی ہے یہ ایسا نہیں کہ جن پردی میں سبھی جانتے ہیں اس کے سارے کارے سے ایسے اس طرح ہر ہوتے ہیں اس کے باوجود لگتار اس کو ٹھیکا ملنا اور آپ پیڈ یاری روڈ کا شامل ان کے دورا کروایا جا رہا ہے یہ کرنے کا ٹھیکاری آتے نہیں ہیں اس کا ٹھیکی جو ہے کی جن پردی میں جانے کتنا بڑا خود آلہ ہو رہا ہے بلکل اور نتین جن پردنیوں کے لئے کہ بات کی جائے موجودہ سرکار کے ویدھائی کون ہے یہاں سے شہتر سے بلکل یہ یہاں کے ویدھائی کون ہے نتین ہماری ٹیم لگتار ان کے سمپک کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان کا فون نہیں لگ پا رہا ہے تو آپ نے یہ گنپت جانگل جی سے بات کی ماملے کو لے کر یہ بلکل بات کیسے میں نے بتایا بھی ہمارے اپنی جو بات ہے وہ بھاسپا سرکار کے ماتے پڑا اور یہ بھاسپا سرکار کے کارے 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 کار میں میں نے آپ کی سرکار کو بنے ہوئے ہوگے اور اس کے دار کو لگتار ملے جا رہے ہیں ملکل انتین ہے یہ تو ہم دیکھ رہا ہے اسی سے اندازہ لگ رہا ہے کہ کتنا بھاری بھرستچار کیا گیا ہے ٹھیکیدار کی طرف سے آپ موجود رہے ہیں وہاں سے خبر آپ نے نکال کر پہنچائیے تو اس معاملے کو لے کر ٹھیکیدار سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کیا آپ نے ملکل میں نے کل ٹھیکیدار سے بات کی تھی ان کا پر جاننا چاہا تو ان کا ساپ ساپ پہنا تھا کہ انہوں نے کام اس تر نے کروایا تھا آپ چاہے تو جات کروا لیں کسی پرکاری شمیر کو کوئی پرکانی نہیں ہے واجیے لگاڑی دیکھیں ہے اور سلک جو ہے پرانکٹک کاروں سے تحصیل چلیے تمام بات کے لیے ہو اس خبر کو اٹھانے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ نتین تو یہ خبر ہے رائیگر سے ہم اپنے درشکوں کے ایک بار پھر بتا دیں رائیگر زلے کے سارنگڑ تحصیل کا یہ ماملہ ہے یہاں پر اور آپ کو بتا دیں کہ ایک بھاری بھرسچچار کا یہ ماملہ آیا ہے رائیگر زلے کی گرام پنچائت دب گاؤں میں اس پل کا نرمان کیا گیا تھا جو کی سارنگڑ تحصیل مخیالے سے محض 22 کلومیٹر کی دوری پر ہے دوہسار اٹھارہ میں پردھان منتری گرام سڑک یوچنا کے تحت اس پل کا نرمان کیا گیا تھا پچھتر میٹے لمبے اس پل کا ٹھیکا اسثانی تھکیدار اشک کیجریوال کو ملا تھا لیکن اشک کیجریوال کو لے کر جس طرح سے باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کا پچھلا ریکارڈ کافی اچھا نہیں رہا باوجود ان کے باوجود ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اس پل کے نرمان کا ٹھیکا انہی کو دیا گیا اور ایک یہاں پر خاص بات اور نکل کر یہ سامنے آئی کہ اس سے پہلے بھی اس کیجریوال تھکیدار نے جو سڑکوں کا نرمان کا ٹھیکا لیا تھا ان کی گلونتہ بھی کافی بیکار رہی ہے اور ایک جیسے کہ ہمارے ریپورٹر نے بتا ہے ایک حالی میں سڑک بن رہی ہے وہ پوری بن بھی نہیں پائی تو اس سے پہلے اکھڑ گئی ہے وی آئی پی نام کی ایک سڑک تھی اس کا ٹھیکا بھی جو ہے اشک کیجریوال کو دیا گیا تھا لیکن وہ بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پل کی تصویریں جو محض ڈیر سال پہلے اس کا نرمان کیا گیا تھا لیکن یہ دھراریں بھرستہ چار کی کہانی بیان کر رہی ہیں اور ایسے اب دیکھنے والی بات ہوگی جس طرح سے ایک خبر کو دکھا رہے تھے لیکن تین بھرستہ چار کے معاملے یہاں پر سامنے آ گئے ہیں کانگرس نے اتا سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ معاملہ ہمارے سنگیان میں آ گیا ہے سرکر تک بات پہنچائی جائے گی اور اس کے سخت کا ربائی کی جائے گی فلال دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس طرح کے بھرستہ چار کے جو معاملے لگتار آ رہا ہے موپیش بھگیل سرکار ان بھرستہ چاروں پر انگوش کب تک لگاتی ہے اللہ بول میں اتنا ہی دیجئے اجازت خبر کا سلسلہ لگتار جاری ہے موسیقی